بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج دو جون ہیں اور اس وقت جس طرح ہمارے آفس میں فون آ رہے ہیں آکسیڈ سیلینڈر کے لیے فون آ رہے ہیں لوگوں کے بے دہاشا اور اس کے علاوہ جس طرح کراچی کی مختلف علاقوں میں میتیں آ رہی ہیں لوگوں کے ہاں کئی پریگنٹ لیڈی ہے کہیں کوئی لڑکا ہے کہیں کوئی بزرگ ہے کہیں کوئی بچہ ہے تو وہ ساری باتیں ہیں کہ جی کرونا صرف بزرگوں کو متاثر کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ سب تو ہو گئی غلط اور پوزیشن یہ ہے کہ دیکھیں اسپتالوں میں صحیح ہے پریویٹ اسپتال میں ستر ستر ہزار روپے بھی مانگے جا رہے ہیں ایک ایک مریض کو رکھنے کے لوگ اپلوٹ نہیں کر سکتے وہ سرکاری اسپتالوں کی طرف بھاگ رہے ہیں وہاں پر رش بہت زیادہ ہے یہ تمام چیزیں ہیں وہاں لوگوں کی اپنی شکایات ہیں کہ ڈاکٹر سن نہیں رہا ہے یہ وہ ڈاکٹروں پہ بھی لوڈ ہے لیکن صرف اتنی سی بات ہے کہ اس وقت کراچی کی تقریبان آبادیوں میں لوگوں کے گھروں پر مییتیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں بخار کے وائرل کیے پوزیشن ہیں کہ ہر بستی ہر مولے کے کلینک کے اندر کئی کئی سو مریض ہیں اور لوگ کیا کریں کس کے پاس جائیں لازم بات ہے حکومران جو ہیں وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ابھی تک وہی لرائی جھگڑا چل رہا ہے کون اس پیچ پہ کون اس پیچ پہ اور عوام کا یہ پوزیشن ہے کہ جو رات میں فون کر رہا ہے کہ ہمیں سیلینڈر چاہیے وہ صبح فون کر رہا ہے کہ کس اسپطال میں وینٹی لیٹر سستہ ملے گا اور اس کے بعد پھر وہ قبرستان ہو تو بات یہ کہ بہت عجیب و غریب صورتحال ہے حکومران اس کے اوپر عوام کو بتائیں کہ اب کرنا کیا ہے اس وقت صحیح ہے اسپین میں اٹلی میں یہی پوزیشن تھی بلکہ اس سے بھی خطرنات پوزیشن تھی کہ کلومیٹر تک اسٹریچروں کو پر مریض تھے وہی پوزیشن اس وقت کراچی میں نظر آ رہی ہے بھرپور طریقے سے لوگوں کا بہت برا حال ہے لوگ اپنی جانوں سے جا رہے ہیں لیکن کوئی اس قسم کی حکمتیں عملی تو سامنے لے کر آئی جائے کہ بھائی کیا ہوگا اس صورتحال میں اگر لوگوں نے انہی حالات میں رہنا ہے جیسا کہ وزیراعظم بتا رہے ہیں تو کہ ان حالات میں قبروں میں رہنا ہے لوگوں کو کس طرح سیف رہنا ہے کیا ہیں کیا مسائلیں بتایا جائے صرف ایک ماسک پہن لینا نہیں کہانی بہت خراب ہو چکی ہے کہانی بے تہاشا خراب ہو چکی ہے لوگ بہت زیادہ مصیبت میں ہیں جن کو ان باتوں کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ ایک چکر اسپتالوں کا ڈسپینسریوں کا یا آبادیوں کا لگا لیں ان کی سمجھ میں آجا کہ کس طریقے سے ماہیتیں آنا شروع ہو چکی ہیں آج یہ دو جون کو آپ سے بات کر رہا ہوں دو جون two zero two zero